اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فروغ ندیم آج ایک نئے ٹوٹریل کے ساتھ آج کی ہمارے ٹوٹریل میں جیسے میں نے لاسٹ لیکشن میں ذکر کیا تھا کہ ٹیکس کو ہم لکھنا ایڈٹ کرنا سیکھیں گے ٹیکس کے ساتھ کچھ اور بھی پروفیشنل کمانڈز ہیں جو نارملی ہم لوگوں کی پریکٹس میں نہیں آتی ہیں کیونکہ جو ہمارے موسٹلی یوزرز ہیں وہ جو سیدھی سیدھی کمانڈز ہیں انہی سے تام چلا رہے ہوتے ہیں اور انہی سے سارے اس کی موڈیفکیشنز کار رہے ہوتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کمانڈز آویلیبل ہیں تو ان کمانڈز کو آج ہم یوز کریں گے میں نئی فائل اک لیے رہا ہوں نئی فائل جیسے ہی میں نے فینش کیا تو مجھے اسی طرح سے ایک ایمج بیٹ میپ کو طورے ریفرنس لینا ہوگا تاکہ ہم لوگ اس کے مطابق کام کر سکے آج ہماری ایکسرسائزز میں کچھ اس طرح کی ایکسرسائزز ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں لوگو ڈیزائننگ جیسے ہوتی ہے بیٹ میپ کے اوپر بھی تھوڑی انڈیٹنگ کریں گے اور ساتھ ہم لوگو ڈیزائننگ کو بھی پڑھیں گے یہاں پہ میں یہ والا لوگو امپورٹ کرتا ہوں اس میں سے مجھے سپیسفکلی یہ والا لوگو چاہیے تو سب سے پہلے تو اس کو سکیل کر لیں یہ میں نے سکیل کیا اور مجھے یہ والا اتنا پورشن چاہیے تو اس کو ہمیں جو ہے سب سے پہلے کرنا ہے کروپ کرنے کا طریقہ ذرا سمجھ لیجئے گا آپ نے ایک ریکٹینگل ڈراؤ کرنی ہے وہ والی ریکٹینگل جس ایرئے کو آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنے ایرئے کو پر آپ ریکٹینگل ڈراؤ کریں جیسے میں نے یہاں پہ یہ ایک ریکٹینگل ڈراؤ کی مجھے بیسکلی اتنے یہ والا لوگ ہو چاہیے ریکٹینگل کے ساتھ آپ ایمج کو بھی سٹیٹ کریں میں نے ایمج بھی سٹیٹ کیا ریکٹینگل بھی سٹیٹ کی اور یہاں بھی ہمارے پاس ہے کروپ بٹ میپ جیسے میں نے کروپ بٹ میپ کو پر سٹیٹ کیا تو باقیہ سارا ایریا اس نے ریموو کر دیا اور یہ ہمارے پاس ایک ایمج جو ہے جو ہم نے رکھا تھا وہ یہاں پہ موجود ہے میں اب اس کو درائنگ کے مطابق سائز کمتہ کو بڑا کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکے یہ والا جو ریکٹینگل تھا اب اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ جسٹ اس ایمج کو کروپ کرنے کے لیے ہم نے رکھا تھا تو ناظرین سب سے پہلے ہم یہ والا لوگو بنائیں گے پھر اس کے بعد بکیہ کمانڈز کو بھی ڈسکس کریں گے تو میں اس کو آغاز کروں گا کمانڈز آپ کے سامنے میں یوز کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے ایک سرکل لگایا سرکل کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ یہاں سے میں نے بائیس ہنچ کیا اسی طرح سے یہ جو یہاں پہ آپ لوگو دیکھ رہے ہیں اس کا یہ جو ایک وہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لیف بنے ہوئے ہیں یہ ویسے تو گندم کا جو سٹا ہوتا ہے یہ وہ والی شیپ بنی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ جو کہ ہمارے سامنے جو چیز بنی ہوئی یہ دو لیف ہیں اور یہ اسی طرح سے مستسل اوپر چلتے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہوگا کہ اس سرکل کو بریک کرنے اس سرکل کو بریک کرنے کا طریقہ کا سمجھئے گا آپ نوڈ کی کمانڈ میں جائیں گے اور اس کے اوپر نوڈ کی کمانڈ میں آئے اس کے اوپر آکے نوڈ سلیٹ جو نوڈ لگی ہوئی ہے اس نوڈ کو سلیٹ کریں اور یہاں پہ اس کو کٹ ویکٹر کر دیں اسی طرح میں یہاں پر تھوڑا سا یہاں پہ رکھ کے اس جگہ پہ اس کو میں رائٹ کلک کروں گا اور انسٹ آپ پوائنٹ یا کٹ ویکٹر انسٹ پوائنٹ کروں گا تو وہ پوائنٹ کریئٹ کرے گا جب میں نے کٹ ویکٹر کیا تو اس نے اس سرکل میں سے اس ایریے کو کٹ کر دیا جہاں پہ میں نے پوائنٹر کو ہورڈ رکھا ہوا تھا تبارہ سے دیکھئے گا میں یہاں پر آکے اس کو رائٹ کلک کر کے کہتا ہوں کٹ ویکٹر تو اب اس نے یہ اتنا ایریہ کٹ کر دیا میں اس کو ڈریٹ کرتا ہوں اور جیسے ہی میں یہاں پہ اس اوبجیکٹ کو سیٹ کروں گا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ اتنا ایریہ یہاں پہ موجود ہے تو مجھے فیلحال یہاں سے لے کے یہ والی آرک شاہیئے تھی وہ میں نے اس سرکل میں سے نکال لی آگے چلتے ہیں ہمیں یہ لیف بنانا ہے یہ لیف کس طرح سے بنائیں گے آپ کو اس چیزوں کا آرریڈی علم ہے آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے 3.ark لیں 3.ark لے کے ایک لائن ڈرا کریں جو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے دونوں ends کو ملا دے آپ نے یہ اوبجیکٹ شرک کیا یہ اوبجیکٹ شرک کیا میرر کی کمانڈ لیں اور یہ والی جو ہمارے پاس flip about line ہے flip about line ہے اس کمانڈ کو سلٹ کریں وہ اس line کے against اس curve کو flip کر دے گی جیسے ہی آپ نے اتنا کام کیا اس line کی آپ ہمارے ضرورت نہیں ہے ان دونوں object کو پکڑیں join کر دیں اور پھر join کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ان کو میں نیچے mirror کروانا چاہتا ہوں تو میں نے ایک line لی دیکھیں ان دونوں points کے درمیان میں یہ line بنائیں اور ادھر سے ان دونوں کے درمیان میں یہ line بنائی یہاں پہ پہلے اس object کو select کریں shift کے ساتھ اس object کو select کریں اور mirror کی command میں flip about line کریں تو یہاں پہ دیکھیں اس نے دوسرا object draw کر دیا تو یہ ہمارے پاس ایک object requirement کے مطابق complete ہوا اس کو group کیا یہ میں نے group کیا اور move کروائیں اس r کے اوپر جو ابھی ہم نے draw کیا یہ دیکھیں اس کو میں نے اس r کے اوپر move کروایا اب اس کا دونوں سائیڈوں پہ center جو ہے وہ equal کریں اس کا center equal کر رہے کہ میں آپ کو ایک طریقہ کا بتاتا ہوں کیونکہ یہ کسی خاص position پہ نہیں ہے ایک یہ line لگائی ایک یہاں سے یہ line لگائی اور اب آپ نے دوبارہ سے actually تو ہمیں وہ جو line ہم نے پیچھے delete کی ہے وہ ہی لے آتے تو کافی تھی لیکن یہ زیادہ بہتر طریقہ کر رہا ہے میں نے اس mid سے اس کے mid تک یہ line لگا دی ٹھیک ہے ابھی آپ کو اس کا ادھر سے بھی یہ mid مل گیا ادھر سے بھی mid مل گیا آپ بہ آسانی ان تمام objects کو اکٹھا سیلیکٹ کریں ایک دفعہ پھر گروپ کریں اور یہاں سے زوم کروز کر کے تھوڑا سا اس کو move کروالے ایرو کی کی مدد سے اور transform tool کو use کریں جیسے ہی اب transform tool use کریں گے تو دیکھئے گا یہ تھوڑا سا اس کو میں نے یہ rotate کرویا ویسے تو transform tool کو use کر کے آپ نے اس کا center تو کر لیا اب transform tool جیسے آپ نے transform tool سے اس کو move کرویا تو یہ دیکھیں جو تھوڑا بہت difference تھا وہ نکل آیا اب یہ object یہاں سے اور یہاں سے برابر ہو گئے لیکن درمیان سے gap بڑھ گیا تو اب ان کو equal distance دے ہی یہاں پہ ہونا چاہیے تو اس طرح سے ان کے gap adjust ہوئے undo کیا میں نے یہ line بھی ختم کر دی یہ line بھی ختم کر دی اور یہ line بھی ختم کر دی اور یہ object اس کے اوپر اس طرح سے بن گیا اچھا آپ کو اگر feel ہوتا ہے کہ یہ size بڑا چھوٹ ہے تو وہ خود manage کرتے رہیے گا میں آپ کو یہاں پہ کمانڈ دینے جا رہا ہوں یہ ہمارے پاس کمانڈ موجود ہے copy along vector میں جیسے اس کمانڈ کو select کر رہا تو میں نے یہ وی vector بھی سات select کر لیا اب یہاں پہ ہم نے اس کو بتانا ہے یہ copy object کریں گے اس کو ہم نے یہاں پہ بتانا ہے کتنے segment بنائے ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹھ نو segment کرے گا یہ اور number of copies جہاں پہ میں اس نائن مارک کروں گا create a copy on new layer align object کر دے یعنی وہ جیسے ہماری arc نیچے سے move کرے گی ویسے اس کو reverse direction کر دے تو جب reverse direction کریں گے تو وہ یہ چیز یہاں پہ خود create کر دے گا اب اس نے یہاں پہ object کو basically اس کے center سے move کروایا یعنی یہاں پہ اگر آپ کو یہ فرق نظر آ رہا تو وہ basically اس object کے center سے move کروا رہا رہا آپ یہاں مرزیز کو بن گیا میں اگر اس کو یہاں سے مزید بہتر کرنا چاہوں تو میرے پاس اس کا دوسرا solution یہ موجود ہے آپ n press کر کے اس line کو یہاں save کر دیں cut vector کریں یہ delete کیا اب اس object کو set کریں ساتھ اس object کو set کریں اور copy along vector کو use کرتے ہوئے آپ copy کریں اس کو reverse direction پہ کریں یہ میں نے reverse direction پہ کیا اور یہ ہمارے پاس object بن گئے اس object کو delete کرتا ہوں تو یہ object group کرنا چاہے ہیں تو group کر سکتے ہیں لیدہ لیدہ کرنا چاہے ہیں تو لیدہ لیدہ کر سکتے ہیں یہ basically آپ کی command میں یہ چیزیں ساری موجود ہیں میں اس object کو بھی select کیا اس object کو delete کر دے یہ میں control g کیا اب تھوڑا بہت adjust کرنا چاہے تو آپ اس line کے ساتھ ان کو manually بھی adjust کر سکتے ہیں تو یہ object ایک center line سے میں ادھر بھی shift کرتا ہوں یہ میں ایک line draw کی shift کے ساتھ اس کو set کیا یہ پہ mirror کی command flip object آگیا یہ line کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور اس کے سرے پہ یہ پتی ہے اس کے سرے پہ میں لگانا چاہ رہا ہوں اس کی copy کرتا ہو میں باہر رکھ کے اس کو undo کیا اور ایک object کو پکڑا اور delete کر دیا اب یہ پھر group تھے ungroup کیا اور اس کو move کرواؤں گا میں یہاں سے اس جگہ پہ zoom کریں اس کو rotate کریں وہ position دیں اس کو یہ position آگئی اس طرح سے اس کو میں نے ایک line draw کی اس line کو select کر کے flip کر ہوں اس side پہ آگیا اس line کو remove کیا object کو remove کر دیں تو یہ دیکھیں یہ وہ shape آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ scale کر سکتے ہیں move کی command کے ساتھ آپ select کریں گے m shot کی کے ساتھ یہ میں نے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیا تو ناظرین یہ ایک طریقہ کار تھا جو ہم ایک path کے through object کو distribute کرتے ہیں اس کی مدد سے آپ کوئی بھی object کوئی بھی shape یہاں پہ move کرو اس کے مدد سے آپ کوئی بھی shape جو ہے وہ کسی کسی بھی path کے اوپر move کروا سکتے ہیں میں یہی پہ exercise جو ہے وہ آپ کو ایک اور دیتا جاؤ ہمارے پاس یہاں پہ text کی command ہے میں یہاں پہ text لکھتا ہوں یہی والا جو اس کے اندر لکھا ہو ہے میں نے یہاں پہ h لکھا یہ لکھا گیا آپ یہاں پہ اس کا style بھی اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں اور اس style کو کوئی بھی style یہاں پہ apply کر دیں جو بھی آپ کے پاس available ہے آپ یہاں سے arrow key مدد سے بھی style کو move کروا سکتے ہیں اب جو کہ اس میں word limited سے font ہوتے ہیں تو آپ انہی میں سے کوئی font select کریں گے اگر ان میں نہیں ملتا تو ہمیں یہ software پر یہ دیتا ہے کہ آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس tool موجود ہیں فون بنانا کوئی بڑا کام نہیں ہے آپ یہاں سے کہ میں میں ملتا جلتا یہ font use کرتا ہوں جی یہ میں نے font use کیا اس font کو move کروا کے mid play کے ہوں گا rotate کروا لیں اس کو shift کے ملت سے میں نے یہ بڑا کیا rectangle لگائے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے end پہ rectangle لگائی اب جتنا zoom کریں گے اتنی پر سین اچھی ہو جائے گی یہاں سے اس کی copy کریں اس کو paste کریں اور alt کی مدد سے یہاں پہ move کروا دیں ctrl c ctrl v کریں اور shift کے ساتھ ہم align کی command کو بھی use کر سکتے bottom کے ساتھ align یہاں میں ان تمام object کو weld کر تو یہ shape create ہو جائے جہاں پہ یہ ہم نے ایک object create کر لیا اب یہ جو اس کے outer side پہ آپ کو design نظر آرہا ہے آپ اس design کو بھی بنا سکتے ہیں اس کا size اگر adjust کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس node کی command موجود ہے آپ node کی command کے ساتھ اس object کو set کریں اور یہ nodes اکٹھے set کر کے arrow key کے مل سے ایک دوسرے کے قریب کر سکتے ہیں یہ میں نے قریب کیے اور اس object کو move کرویں center میں یہ میں center move کرویں یہ پہ اس کا offset کیا object select کر کے offset 0.35 0.35 اس کا outside پہ ہوگا جیسے میں نے اس کو یہ outside پہ دیا یہاں پہ اس کے corner round ہوگیا جبکہ ہمیں sharp جائیں undo کریں یہاں پہ اس کو create sharp offset corner اور یہ offset کر دیا اسی طرح سے پھر اس کو ایک اور step باہر offset کیا ہوئے یہ میں اسے 0.15 offset کرواتا ہوں اور یہ ہمارے پاس وہ object بھی by draw ہوگیا اس طرح سے یہ ایک چھوٹی سی exercise ہماری complete ہوئی اسی exercise کو میں ساتھ آپ کو کچھ اور tips دینا چاہوں گا کیونکہ ہم نے یہاں پہ command پڑی ہے copy along vector تو آپ یہاں پہ کوئی بھی ایک arc draw کر لیں اس arc کو select کریں copy along vectors کریں اور یہاں پہ ایک object نے بنایا کر جو لگائی یہ پاس کام کرے گی اور اس کے اوپر اسے میں نے کہا کہ 0.5 inch کے diameter کے ساتھ circle کو array کرے تو یہ دیکھیں یہاں بھی ہم نے quantity اس کو 9 کی ہوئی ہے میں undo کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو quantity 100 کروں گا تو 100 circle اس line کے اوپر automatically array کر دے گا اگر ان circle کو through distance maintain کرنا جاتے ہیں کہ ہر circle کے درمیان میں فاصلہ آپ کا required فاصلہ ہو تو آپ نے یہاں پہ ایک انچ کا فاصلہ دینا ہے اور اس کو copy کروا دینا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ اگر فاصلہ اس کا double کروں گا تو copy کروں گا double فاصلہ پہ جائے گی فاصلہ اگر میں اس کو پانچ کرتا ہوں تو پانچ چینج کے بعد اس circle دے دی اور فاصلہ اگر میں point one to five کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا ایک دوسرے کے اوپر circle آگے لیکن between distance maintain کرے گا اب یہ design بنانے کے لیے بہت ضبردست tool ہے بہت ضبردست command ہے آپ کسی بھی قسم کے object کے اوپر اس کو بنا سکتے ہیں یہ especially جس کے اوپر drilling ہونی ہوتی ہے یا template بنانی ہوتی ہے تو کسی floor کے اوپر hole کر کے drilling کرنا ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کا stencil بنانے کے لیے بھی ہم اس command کو use کرتے ہیں designing میں تو definitely یہ command use ہوتی ہے لیکن بطور stencil اگر کوئی یہ دیکھیں یہی basicly وہ command ہے جس کی مدد سے آپ اپنا مطلوبہ object ویر ایک روا سکتے ہیں اور یا پھر circle بھی روا سکتے میں یہاں پہ اگر circle اس کو پانچ انج کا کہتا ہوں اور درمیان میں فاصل up پائنٹ فائی کا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ناظرین ابھی ہم لوگ ایک monogram بنائیں گے تو میں image reference کے لیے import کہتا رہا ہوں یہاں پہ ناظرین یہ نئی command یہاں پہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہم نے image call کیا اس کو سب سے پہلے تو میں اضاف area کو trim کروں گا دونوں object کو سیلک کر کے trim کی command use کریں اور یہ میں نے اسے trim کرا دیا image کو move کرویں باہر اور side پہ یہ اور rectangle کو remove کر دیں actually یہ جو آپ نے دیکھا کہ perspective position پہ اس object کو رکھا گیا ہے normally لوگ اس کو trace کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب کہ یہاں پہ جو میں آج command بتانا جا رہا رہا ہوں وہ trace کے لیے نہیں ہے وہ direct image geometry سے بنائیں اور اس کو یہ والی shape جو ہے perspective shape اس کو دے دیں تو یہاں پہ میں ریفرنس کے لیے اس کو پہلے draw کرنا بھی آپ کو چکھا دیتا ہوں یہ میں نے circle ایک لگایا اس circle کے اندر دیکھیں اس کے total segment کتنے ہوئے ہوئے ہیں 12 segment اس کے بنے ہوئے میں close کرتا ہوں ایک line لی اور اس line کو میں یہ bottom سے اس line سے میں نے یہاں تک draw کیا circular array میں جا اس کا center دونوں سیٹوں پر zero کیا اور اس کو quantity copy جو ہے وہ یہاں پہ number of items جو ہے وہ 12 دی اور اس کو group فارم میں copy کر دیں تو یہ ہمارے پاس جو اس کی shape ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اب اس کے ایک side پہ یہ آپ shape دیکھتے ہیں pentagon shape اس کی بنی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس draw polygon shape موجود ہے یہاں پہ آپ اس کے five segment اس کو mark دیں number of sides 5 ہوں گی اس کا جو scale ہے وہ یہاں پہ کوئی بھی رکھے یہ میں نے اس کو move کروایا یہاں پہ اور اس کی alignment کرنی ہے alignment کرنے کا طریقہ کر یہ دیکھیں کہ اس کو سب سے پہلے میں نے بڑھا کیا پھر اس کو اوپر والے point سے میں نے rotate کروا کے اس position پہ رکھا دیکھیں دونوں side پہ اس کو equal کیا یہاں پہ اس object پہ اور یہ دیکھئے گا اب آپ اس کو جیسے میں نے last time بھی بتایا کہ اس side سے distance اور اس side پہ distance کو جیسے ہی آپ ٹھیک کریں گے تو یہ automatically center میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس کو یہ میں نے یہاں پہ اس edge کے ساتھ close کیا اور آپ کو اور زیادہ clarity مل گئی یہ دیکھیں اوورال چھوٹا کر دیں تاکہ ہمیں cutting میں problem نہ آئے یہ دیکھیں میں نے shift کو hold رکھا اور تھوڑا سا چھوٹا کر دیا دوبارہ سے آپ یہاں پہ circular array کی command use کریں گے اور وہی values یہاں پہ ہوں گی اور اس کو number of items 12 کیا اور copy کر دیں تو یہاں پہ دیکھئے گا کہ یہ جو shape ہمارے پاس بن گئی ان کو درمیان میں alliance اس کو move کروا کے layer 2 میں لے کے جا رہا ہوں move to layer two layer two میں نے چونکہ پہلے off کر دی ہے layer two off ہونے کے بعد چیز even circle کو بھی move کروا رہا ہوں layer two میں تو یہ layers layers extra off ہوگی اور یہ object یہاں پہ محفوظ ہے یہاں پہ اس object ہے چونکہ یہ group بنا ہو ہے اس کو چھوڑیں دوبارہ سے polygon draw کریں create کریں اور اس polygon کو اس point پہ لے کے آئیں جیسے ہم پہلے لے کے آئے تھے move کی use کی zoom کر لیں اور اس area پہ اس کو یہ set کر لیں اس کی بہتر placement کا ایک طریقہ کر تو یہ ہے کہ آپ اس کے angle کو calculate کریں کیونکہ اگر ہم اس کو ایک جیسے position پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو idea ہونا چاہیئے کہ 60 کو آپ نے 12 پہ تقسیم کیا تو ہمارے پاس 30 degree angle جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا تو آپ نے اس کو بھی rotate 30 degree کر لینا ہے اس کی میں practice آپ کو دے دیتا ہوں اس object کو move کرویا اب یہاں پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی angle دینے کی ضرور نہیں ہے اب یہاں سے بھی اس کو کروا سکتے لیکن اگر آپ یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک copy یہاں پہ رکھیں اور اس کو روٹیٹ میں جا کے 30 degree بول دیں تو یہ object automatically اس degree پہ adjust ہو گیا یہ دیکھ گا تو ابھی فیلحال ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اب ایک چھوٹی شیپ جو ہے وہ یہاں object میں نے copy کیا اور اس کو یہاں سے چھوٹا کر کے اس کے ساتھ یہاں پہ رکھ لیا تو ان دو object کو select کیا circular array use کریں وہ ہی طریقہ کر zero پہ اور 12 and copy ناظر میں یہاں پہ lay to on کروں گا مجھے یہ والا جو circle ہے یہ چاہیے اس کو میں convert to layer 1 کیا remove to layer 1 کیا اور پھر layer 2 کو میں off کر کے layer 1 کو on کیا اس circle کو یہاں سے میں scale کر کے نیچھے لے کے ہوں گا یہ رکھا اب اس کے اوپر میں text لکھنا چاہا رہا تو text لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہاں پہ آپ نے یہ text command use کرنی ہے یہ یہاں پہ اس کی position ہم نے دی اور text لکھا لکھا کلوز کریں لکھنے سیت سیت کرنے ہمارے پاس یہاں پہ اس کے features موجود ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی مختلف positions ہیں یہاں پہ آپ اس کی distance کو بھی maintain کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو اس circle سے اوپر کرنا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ text on other side آپ کریں گے تو وہ automedal اس side کو change کر لے گا یہ اس کی positions ہیں یہ left ہے یہ middle ہے یہ right ہے یہ text alignment کی positions ہیں آپ یہاں سے text درمیان میں space کو maintain کر سکتے ہیں یہ space میں نے زیادہ کی یہ کرنے کے بعد آپ rotate کی command سے اس کی position بھی rotate کروا سکتے ہیں سرکل کو set کریں اور اس point کو یہاں پہ لاکے رکھیں اور یہاں سے اس کو rotate کروا دیں کریں اس سرکل کو delete کریں تو اس طرح سے آپ کسی text کو کسی arc کسی curve کسی circle کے اوپر draw کر سکتے ہیں یہاں تک یہ والی exercise ہماری complete ہوئی اگلی command کے لئے آپ اس کو group کر لیں اور ایکچولی ہم نے اس کو prospective position پہ لے کے جانا ہے جیسے ہی آپ اس object کو یہاں پہ group کریں گے اور یہ ہمارے پاس command موجود ہے distraught selected object آپ اس command کو select کریں اس پہ یہ feature apply کریں اور اس کو یہاں سے تھوڑا سا اس form میں down کر دیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ادھر سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ shape ہمارے پاس complete ہوئی اور اس کو move کروا کے اب مطلوب جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اب size اس کا بڑا چھوٹا آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی والا feature ہم نے یہاں پہ use کر کے اپنی required shape بنا لیا امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر میں آپ کو کچھ نئی چیزیں ملی ہوں گی آج چونکہ ہم نے اس کے اندر text کو لکھنا text کو on curve کرنا اور اسی طرح سے distort والی command سکھی اور ایک نئی command جو copy along vector ان کا پرغام کیا